ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں آپ لوگ سب خیر خرید سے ہوں گے فرنڈز آج کی ویڈیو کو ایسا سون نے سپانسر کیا ہے جس کے بارے میں ہم اینڈ میں بات کریں گے فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم جیل کے بارے میں بات کریں گے جسے عرف عام میں مہمان خانہ بھی کہا جاتا ہے سرکاری مہمان خانہ اور کچھ لوگوں کے لیے تو جیل سسرال کی طرح ہوتی ہے جہاں ان لوگوں کا آنا جانا اکثر لگا رہتا ہے چلیے شروع کرتے ہیں فرنڈز ویسے تو آپ لوگوں نے جیل لازمی دیکھی ہوگا کچھ لوگوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اور کچھ لوگوں نے ڈرامو اور ٹی وی میں ٹی وی میں دکھائی جانے والی جیل میں یا تو مارکوٹائی اور ہاتھا پائی ہوتی رہتی ہے یا کوئی چاچا چھکن جیل سے بھاگنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں آج ہم بات کریں گے کچھ ایسے لوگوں کی جو اب بات نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں اب سزائے موت ہو چکی ہیں انہیں آلہ کار ناموں کی وجہ سے ان لوگوں کو اکیس توپوں کی سلامی دی گئی توپوں کے سامنے کھڑا کر گئے فرنڈز ایک عجیب و غریب قانون ہے کچھ مہمان خانوں کا کہ جن لوگوں کو موت کی سزا ہوئی ہو ان کو ان کی مرضی کا آخری کھانا کھلایا جاتا ہے ریسے اس دنیا کا بھی عجیب دستور ہے کچھ لوگوں کو کھانا نہیں ملتا اور بھوک سے مر جاتے ہیں اور کچھ لوگ کھانا کھا کے مر جاتے ہیں ایسے ہی ایک مہمان خانے نے اپنے ایک مہمان جن کا نام لونن لیکارڈن تھا ان سے ان کے آخری کھانے کی فرمائش کے بارے میں پوچھا ان بھائی صاحب نے انتہائی مرسومانہ انداز میں ایک سٹیک سیون اپ کے ساتھ کھانے کی فرمائش کی اور ساتھ کہا کہ وہ لارڈ آف دہ رنگ سیریز دیکھنا چاہتے ہیں لو جی ان بھائی صاحب کے کھانے کی نشست یارہ گھنٹے تک چلی کھانا تو جلدی ختم ہو گیا لیکن لارڈ آف دہ رنگ سیریز کو ختم ہونے میں یارہ گھنٹے لگ گئے ادھر جلاد بھائی جن کی زندگی پہلے ہی عذاب بنی ہوئی تھی جن کی بیوی نے منہ کے پیمپرو کا سیاپا لادہ ڈالا ہوا تھا وہ ایک عجیب مشکل میں پڑ گئے یہ جلاد بھائی بس دل میں ایک ہی بات سوچ رہے تھے جلاد بھائی نے یہی سوچا ہوگا کہ اس بندے کو الٹا لٹکاؤں یا سیدھا ویسے اگر یہ بھائی صاحب لارڈ آف دہ رنگ مووی دیکھنے کے بجائے کوئی ہنڈین ڈراما دیکھ لیتے تو شاید اپنے پوتے پوتیوں کی خوشیاں دیکھ کے اس دنیا سے جاتے ہیں چلے ہم اب ایک اور نمونے کے بارے میں بات کرتے ہیں جسے حکومت نے نمونہ عبرت بنا دیا برنس پریور نامی ایک بھائی صاحب نے اپنے آخری کھانے میں اتنا کچھ منگا لیا جو کہ ایک برات کے لیے کافی تھا بھائی صاحب نے دل کھول کے فرمائش کی اور بھائی صاحب جو اس کے بعد انہوں نے کیا نا وہ اپنی مثال آپ یہ جب بھائی صاحب کے لیے پوری برات جتنا کھانا لائیا گیا تو بھائی صاحب نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں یہ کارنامہ کرنے کے بعد بھائی صاحب نے سوچا ہوگا آوئی کیسے لگی ان بھائی صاحب کی اس حرکت کے بعد ٹیکسس کی حکومت کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے لاسٹ میل ریکویسٹ ہی ختم کر دی جہاں جیل کے قیدی کوئی نہ کوئی چاند چڑھانے کی کوشش کر رہے تھے وہاں ایک مہمان نے ایک اچھا کام کرنے کی کوشش کی ان بھائی صاحب نے پہلے اپنی بلی کو نو سو چوے کھلائے پھر ان کی مرضی تھی کہ وہ حج پہ چلی جائے ہوا کچھ یوں کہ بھائی صاحب نے ایک لاچ ویجٹیبل پیزے کی فرمائش کی اور کہا کہ یہ کسی غریب ہوملیس بندے کو کھلا دیا جائے مگر افسوس ان کی آخری خواہش نہ مانی گئی اور ان کے ارمہ آسوں میں بھائے گئے اچھا حکومت نے تو ان کی خواہش پوری نہیں کی لیکن جب ان کے شہر کے لوگوں کو پتا چلا تو اگلے دن پورے شہر میں غریب لوگوں میں پیزے بانٹے گئے ویسٹ کی جیلوں کی ایسی کہانی ہے اور ہماری جیلوں میں کہیں کوئی تبوے سے کپڑے اسٹری کر رہا ہے اور کہیں کسی کو ننگا کر کے مارا جا رہا ہے کہیں تو انصاف کا انتظار کرتے کرتے لوگوں کی جیل میں قبر بن جاتی ہے فرنس آج ہی ہماری ویڈیو کو ایساس آن میں سپانسر کیا ہے جو کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو بہت ساری سرویسز کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ اگٹھا کرتا ہے ایساس آن پہ آپ کو ریل سٹیٹ، ہاؤس مینٹرنز اور ٹریول اینڈ ٹور کی بہت ساری سرویسز ایک ہی پلیٹ فارم پہ مل جائیں گے اگر آپ نوردن ایریاز میں گھومنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ ایساس آن کے ذریعے نوردن ایریاز میں روم بک کرا سکتے ہیں رنٹ پہ گاڑی لے سکتے ہیں اور ٹریول گائیڈ لائن لے سکتے ہیں فرنس آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی آئے ہوپ کہ آپ لوگ زیادہ بور نہیں ہوئے ہوں گے